اسلام علیکم زوہ بسن ایک تفہہ پھر آپ کی ختم میں حاضر ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی دکان دکھائیں گے جہاں پہ ہر چیز آلموسٹ ون پاؤنڈ کی ملتی ہے یہ سٹورز پورے یوکے میں موجود ہیں پورے انگلینڈ میں موجود ہیں یوکے کی جو بھی پروینسز ہیں سب جگہ پہ ہیں ہر ٹاؤن میں ہر شہر میں آلموسٹ موجود ہیں اور اس کا نام ہے پاؤنڈ لینڈ سٹور یہ پاؤنڈ لینڈ کا مطلب بھی یہ ہے یہ ان کا نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاؤنڈ لینڈ مینز کہ ہر چیز پاؤنڈ کی ہے پاؤنڈ سورٹس بھی اس کو گیتے ہیں تو اس میں ہر چیز ایک پاؤنڈ کی ملتی ہے کوئی بھی چیز آپ کو ملے گی تو وہ پاؤنڈ کی ہوگی کچھ چیزیں ہیں جیسے کپڑے بغیرہ جو کہ ڈیفرنٹ پرائسز پر ہیں فائی پاؤنڈ کی کٹیگری ہے ٹن پاؤنڈ کی ہے ٹو پاؤنڈ کی ہے لیکن آلموسٹ جو گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کپس پلیٹیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ٹو پیسٹ بریش شیمپو سو آن سو یہ جو گھر کی ڈرنکس ہے بچوں کی کھلہونیں ٹافی ہیں یہ وہ سب کچھ ایک پاؤنڈ کے حساب سے ملتا ہے ہر چیز پاؤنڈ ایچ ہے ہر چیز پاؤنڈ ایچ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پاؤنڈ سے مہنگی لگتی ہیں لیکن وہ بھی پاؤنڈ کی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پاؤنڈ سے سستی لگتی ہیں لیکن وہ بھی پاؤنڈ کی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی چیز کس طرح لگتی ہیں اور ہم آپ کے سٹرول کے اندر بھی سارا وزٹ کراؤں گا اس کے علاوہ یہ کانسپٹ جو پاؤنڈ سٹرول کا ہے یہ ہمارے ملک میں بھی موجود ہے پاکستان میں تو پاکستان میں ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دکانیں ایسے ہیں جہاں پہ دس روپے کی ہر چیز دس روپے کی ہے یا کچھ ریڈی ہیں چھوٹی موٹی وہ اس پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز دس روپے کی ہے ہر چیز بیس روپے کی ہے ہر چیز پچاس کی ہے یا سو کی ہے چائنا مارکٹ اس کی بہترین اگزامپل ہے اس میں کٹیگریز ہوتی ہیں یہ دس والا پورشن ہے لاہور کے اندر میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ چائنا مارکٹس ہیں کافی جگہ پہ ہیں لاہور گول چکر کے پاس بھی ایک بہت بڑی چائنا مارکٹس ہے اس کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دس والی کٹیگریز تو اس میں ہر چیز دس کی ہے جو بیس والی کٹیگریز اس میں ہر چیز دیس کی ہے پچاس والی میں ہر چیز پچاس کی تو اس طرح مختلف ہے تو آئیے شاپ دیکھتے ہیں موسیقی 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 پانڈ لینڈ سٹور وزٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک کپ چائے پیا اور پھر ہم گھر کو نکلے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات